لیکن یہ اہم خبر دیکھئے پہلے نو بھارت پر گیانواپی کے اندر کی خبر آگئی اے ایس آئی کے کیمرے کے ہر تصویر نو بھارت پر آگئی ہے سراتن کا ایک ایک ثبوت نو بھارت کے پاس ہے گیانواپی کے بیتر سراتن کے ثبوت ساکشات ملے ہیں گیانواپی کے ایک سو چوبیس ثبوت نو بھارت پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل سے لگاتار جب سے یہ بات سامنے آئی ہے اے ایس آئی نے جو اپنی سروے ریپورٹ جولائی سے لے کر نو نے نومبر تک سروے کیا اور اے ایس آئی نے جو سروے کیا اس کے بعد جو سامنے رکھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کا کام کر رہے ہیں اے ایس آئی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے جو اپنی فائنڈنگز وہاں پر دیکھی ہیں اس میں یہ برتکش ملا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ملی ہیں وہ اس پشت سارہ کرتی ہیں کہ یہاں پر سناتن کا ایک مندر تھا اور بعد میں اس کو توڑا گیا اور اسی کے توڑے ہوئے حصوں سے اوپر کا حصہ بنا کر اس کو مسجد کے شکل دی گئی یہاں پر دیکھئے آپ جو دیا گیا ہے یہ دیکھئے آپ یہاں رام دیکھئے ذرا بہت سپسٹ یہاں دیکھئے یہ رام جو لکھا ہوا ہے اس کی تصویر باقاعدہ ثبوت کے طور پر سامنے رکھی ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو رام لکھا ہوا ہے یہ گیانواپی کے بھیتر رام لکھا ہوا پایا گیا ہے گیانواپی کے بھیتر رام کا لکھا پایا جانا یہ اپنے آپ میں پسٹ اشارہ ہے یہ اپنے آپ میں بہت کلیر کٹ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اصل میں اس جگہ کا جو مولک چریتر تھا وہ کیا تھا یہ ایک مندر تھا جس کو توڑا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کے حصے کو دوم کی شکل دے گئی یہ دیکھئے ذرا یہاں پر دیکھئے ڈسکرپشن اس اگلی فائنڈنگ کا ڈسکرپشن اس تصویر کو میں آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے یہ بتا دوں اس کو آرام سے بڑھائیے تاکہ میں اس کو پڑھ پاؤں پلیز اپنے درشکوں کے لیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کسی کو کوئی دوویدھا نہیں ہے کہ یہ کون ہے یہ پونسط ہے یہ بجرنگ بلی ہے یہ رام بھکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں گدہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کسی کو بھی بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ کسی کو بھی دکھ جائے گا جس کو تھوڑی بھی درشکی ہوگی اس کو یہ دکھ جائے گا یہاں پر یہ کون ہے یہ ہے رام بھکت حنومان جی اور اگر حنومان جی بھی گیانواپی کے بھیتر سے مل رہے ہیں اے ایس آئی کی سروے فائنڈنگ میں مل رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہی ثبوتوں کے آدھار پر عدالت کو فیصلہ لینا ہے کہ یہاں پر اس جگہ کا اصل میں جو اوریجنل نیچر ہے وہ کیا رہا ہے یہاں پر مندر رہا ہے یا نہیں رہا ہے کیونکہ جو آپ جانتے ہیں انجمن انتظامیاں مساجد جو کمیٹی ہے وہ تو کچھ اور کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پر تو اکبر کے زمانے سے مسجد تھی اور یہاں پر کچھ تھوڑا پھوڑا نہیں گیا ہے جبکہ ہندو پکش یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ سولہ سو انہتر میں اس جگہ کو ڈیمولش کیا گیا اور انگزیب کی طرف سے اور وہاں پر بنا دیا گیا مسجد صرف اوپر کے حصے کو ڈوم کی شکلیں دے دی گئے یہ وہ تصویریں ہیں یہ کھنڈت ہی سہی لیکن یہ مورتی ہے اور اگر اس طریقے کی مورتیاں پائی جا رہی ہیں مورتیاں پائی جا رہی ہیں کہاں پر مورتیاں پائی جا رہی ہیں مسجد کے اندر جہاں بُتھ پرستی حرام مانا جاتا ہے اس جگہ پر بُتھ کسی بھی صورت میں کھنڈت ہی سہی لیکن وہاں بُتھ کا کوئی کام ہے کیا اور اگر یہاں پر یہ بُتھ پائے گئے ہیں اب ذرا دیکھئے مطلب یہاں سر نہیں ہے اس کو کھنڈت کیا گیا ہے لیکن یہ ایک پرش کی مورتی یہاں پر کسی پرش دیوتا کی مورتی کا یہاں پر سلمی یہ وگرہ تھا لیکن اس کو بعد میں کھنڈت کیا گیا اور ابھی یہاں پر وہ دکھائی دیتا ہے but the right hand appears to be raised the left hand appears to go over the body the right leg is extended above the knee the left leg is broken at the hip based on the posture and the iconographic features it appears to be an image of Lord Krishna یہ بھگوان شے کرشن کی ایک مورتی ہے یہ اس آدھار پر پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں بھگوان کرشن اس طریقے سے ان کے مدرہ آکثر پائی جاتی ہے ہاتھ میں مرلی ہوتی ہے اور وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں اس آدھار پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مورتی کس کی رہی ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ذرا یہ یوگنی پٹہ آپ ساکولر at one end and the tapering on the other end there is a circular depression towards the circular end for the placement of shiveling a snake figure is depicted lengthwise on the tapering end there are two tensions maaf کیجے there are two tensions on either side of the tapering sites of fiction یہ دیکھئے نا آپ یہ یہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ جلہری دکھائی دے رہی ہے اور جلہری کے بیچوں بیچ میں یہاں shiveling جہاں پر اس تھاپیت ہوتا ہے وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سنیک جو ہیں وہ کرے گئے ہیں جو بھگوان شیو کے گلے میں سنیک ہوتے ہیں جو سرپ ہوتے ہیں بھگوان اپنے گلے میں سرپوں کو دھارن کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس طریقے سے ان ثبوتوں کا وہاں پایا جانا یہ ثبوت چیخ چیخ کر چلہ چلہ کرے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا تھا اب آپ ذرا اس کو دیکھیں یہ ہم لگاتار یہ اصل میں ٹائم سنا ہوں نو بھارت نے آپ کو بہت پہلے یہ والی یہ والی مورتی آپ کو دکھائی تھی اس کو جو پایا گیا ہے مکر ماتا گنگا جس پر سواری کرتی ہیں ماتا گنگا سواری کرتی ہیں مگر پر مکر پر اور مکر وہاں پر پایا گیا ہے تو ماتا گنگا کی سواری کا وہاں پر ہونا آپ جانتے ہیں ماتا گنگا کو اپنی جٹاؤں میں بھگوان شیو دھارن کرتے ہیں بھگوان شیو کی جہاں پر اس تھاپنا ہے اور ان کے پریوار کیا ان سے ان سے سممندھت جو چیزیں ڈپکٹ کی جارہی ہیں جس مندر میں وہاں پر ظاہر ہے مطلب اس کو بھی توڑا گیا ہے اس کو بھی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا حصہ پھر بھی بچا رہ گیا جو یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں کیا تھا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سناوٹ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے آگے کی طرف کا اس کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے کنائن اس کے جبڑے میں جو دانت ہیں وہ سب کچھ اس پشت دکھائی دے رہا ہے تو مکر وہاں دکھائی دے رہا ہے بھگوان کرشن کی مورتی کو توڑا گیا لیکن ایسا توڑا بھی گیا تو وہ ٹوٹی ہوئی مورتی بھی بتا رہی ہے کہ بھگوان کرشن اس طریقے کی مدرہ میں وہاں پر کھڑے رہے ہوں گے رام کلیر کٹ لکھا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے بجرنگ بلی ہاتھ میں گزہ لے کر کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کیا اور کیا اور کیا آپ کے سامنے اور اسی لیے کیا کیا اسی لیے اصل میں انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی جو تھی جو اس میں جو دوسری پکش کے لوگ ہیں وہ اسی لیے اس بات کا بیروت کر رہے تھے کیا کہ نہیں نہیں اس کو سارجرک نہ کیا جائے ایس آئی کے ریپورٹ کو سامنے نہ لائے جائے اس سے بیمانہ سے پھیل جائے گا کیا سچائی کے سامنے آنے سے بیمانہ سے پھیلتا ہے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں گھنٹن ڈیوز سے سب بندیت اور ایس آئی کی فائنڈنگ سے جڑی ہوئی تمام اپڈیٹس آپ کے سامنے لائے کنگا ہزیروتا